سعودی عرب کے جانب سے اعلان کیا گیا ہے OIC میں شامل 57 ممالک سمیت ساری مسلم دنیا اسرائیل کو تسلیم کر لے گی کیونکہ OIC میں تو پاکستان بھی ہے اور اگر سعودی ریویو اور باقی سارے لوگ تیار ہو جاتے ہیں تو پاکستان کیا کرے گا یہاں تو بہت خطرناک پبلک اپینین عرب دنیا استیدار اناتولو کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ میں سعودی عرب کے مستقل مندوب عبداللہ المولمی نے عرب نیوز کو انٹیویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر اسرائیل فلسطینی علاقوں پر 1967 میں کیے گئے قبضے سے پیچھے ہٹ جائے تو سعودی عرب سمیت 57 اسلامی ممالک اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لے آئیں گے مرشق وسطہ میں عرب دنیا اور اسرائیل ایران کے خلاف ایک بلوک کی صورت میں کٹھے ہو رہے ہیں تو ایشیا میں پاکستان چین اور روس کو امریکہ مخالف بلوک کے طور پر لیا جا رہا ہے جبکہ امریکہ پاکستان کی بجائے خطے میں ہندوستان کو زیادہ اہمیت دیتا آ رہا ہے میڈلیس کی جس میں بڑی تبدیلیاں بڑے چینجز دیکھے جا رہے ہیں ہم یو اے ای کی پالیسی دیکھیں یا سعودی عرب کی پالیسی اسرائیل کی جانب کچھ کچھ نرم پڑتی دکھائی دے رہی ہے اور سیٹی صاحب اسم میں سعودی عرب کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ اگر 2002 کا جو پیس انیشیٹیف تھا پپوزل اس پہ اسرائیل عمل کر لیتا ہے تو او آئی سی میں شامل 57 ممالک سمیت ساری مسلم دنیا اسرائیل کو تسلیم کر لے گی یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ نہیں ہے آپ کے خیال میں عائشہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ او آئی سی میں تو پاکستان بھی ہے اور اگر سعودی ریبیو اور باقی سارے لوگ تیار ہو جاتے ہیں تو پاکستان کیا کرے گا یہاں تو بہت خطرناک پبلک اپینین ہے اگینس ریکنیشن آف اسرائیل وہی بات آ رہی ہے آگے جس طریقے سے حالات چل رہے ہیں نا عائشہ اور جو بلوکس بن رہے ہیں آپ کو یہاں ایک ایسی تکڑی عوامی حکومت چاہیے جو کہ یہ سارا بوجھ اٹھا سکے کیونکہ بہت سی کڑوی گولیاں کھانی پڑیں گے اس میں اور کھلانی پڑیں گے اور کوئی منڈیٹڈ پرائیم منسٹری یہ چیزیں فیصلے کر سکتا ہے امریکہ کے ساتھ تلقات انڈیا کے ساتھ تلقات او آئی سی کے اندر اسرائیل اب دیکھئے اور یہ بائی دو بے صرف یہ نہیں جس قسم کی اسلامائزیشن پاکستان میں ہو رہی ہے اس کے اوپر بھی بڑے سوال کھڑے ہو گئے دیکھئے ہم لوگوں نے یہ کہاں سے ریڈیکلزم کھائی سعودی ریبیا سے آئی یہ سارے گروپس جو تھے سیاسی جماعتیں تھی ان کو سب فنڈنگ سعودی ریبیا یا یو ای سے ہوتی تھی آہستہ آہستہ وہ بند ہو گئی ہے سب کو پتا ہے اس بات کا ہم نام نہیں میں لوں گا سیاسی جماعتوں کا مگر ساری سیاسی جماعتیں ان کے تلقات سعودی ریبیا سے تھے سپیشلی سعودی ریبیا سے اور ایک زمانے میں عراق سے سادان حسین سے بھی تھے اب وہ ختم ہو رہے ہیں سعودی ریبیا جس پاتھ پہ جس راہ پہ چل پڑا ہے انڈر ایم بی ایس وہ بہت ہی ایک ریڈیکل قسم کی چیز ہونے جا رہی ہے ابھی مطلب ہے کہ ابھی وہ اسرائیل کو آپ سمجھتے ہیں ریکنیشن کیتنا بڑی بہت بڑی بات ہے وہ تو اسرائیل کو انوائٹ کر رہے ہیں کہ وہ آئیں اور انویسمنٹس کریں سعودی ریبیا میں اور یو ای میں اور یو ای کی گورنمنٹ تو ان کے امیسیڈرز وغیرہ وہ وہاں ان کو آگے پیچھے ہو رہی ہے اب بات یہ ہے کہ یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی ابھی اس انڈرسٹینڈنگ کے اندر ڈانلڈ ٹرمپ کے زمانے میں یہ بھی تھی جس کے اندر بڑے ہتھیار بھی ملنے تھے یو ای کو اور سعودی ریبیا کو ان کی ڈیفنس کے لیے ایف سکسٹینز ایف تھرٹی فائی ونسا وانسا فار ڈرونز جو کہ ابھی رکے میں کیونکہ ابھی وہ اسرائیل والا جو معاملہ ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکا اور وہ اب آگے بڑھے گا اور وہ بڑھے گا اور وہ جب بڑھے گا تو سارا پریشر پاکستان پہ آئے گا میں صرف اسلامیزیشن کی آپ کو بات داتا ہوں ابھی حالی میں ایم بی ایس نے انہمز کیا تھا کہ اب وہ سعودی کوسٹ لائن جو ہے وہاں ایک نیا زون بنانے جا رہے ہیں وہ مطلب دوائی سے بھی آگے بڑھنے بڑھ رہے ہیں بیچز ٹورزم وہ چیزیں جو کہ یہاں ممنوع ہیں وہ سارا کچھ وہاں کرنے جا رہے ہیں ابھی حالی میں انہوں نے خواتین کو درائیونگ کی اجازت دے دی جو کہ صدیوں سے کبھی اجازت نہیں تھی اب لیٹلی انہوں نے یہ بھی آج اعلان ہونے جب ہو گیا ہے کہ اب آیا پہننا بھی کمپلسری نہیں ہے وہاں تو اور آپ بس ریسپیکٹیبل کپڑے پہنے ہو خواتین یہ تو انقرابی چیز ہے فرم دی پوائنٹ ویو اف سعودی اسلام اور یہاں تنقید ہونے شروع ہو گئی ہے سعودی ریوی کہ پہلی دفعہ کہ یہ ایم بی ایس کر کیا رہا ہے تو یہ رول بیک ہو رہا ہے اس وہابیزم کا جو کہ سعودی ریویہ میں ستر سال سے اور اس سے زیادہ سے اس کینگڈم آف سعود کے ساتھ جو الائنس تھا وہابیزم کا وہ ٹوٹ رہا ہے اور اس کے ساتھ جو ایکسپورٹ آف اسلام تھی جو پیٹرڈالر کے ساتھ آئی تھی وہ بھی ختم ہونے جاری ہے ریورس ہونے جاری ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی فنڈز کی ریکوائرمنٹ ہے اور عوام کی بہتری کے لیے یہ وہ جو چار سو ارب ڈالر کا پروجیکٹ ہے وہ کتنا فور ہنڈرڈ بلین ڈالرز وہ پروجیکٹ ایم بی ایس بنانے جا رہا ہے وہاں کوسٹ کی اوپر وہاں ایک نئی دنیا بنانے جا رہا ہے لیجر کے لیے ٹورزم کے لیے ٹورزم ہے ٹورزم ہے ٹورزم ہے ٹورزم ہے ٹورزم ہے ٹورزم ہے یہ کوویڈ کی وجہ سے تھوڑا سو نقصان ہو گیا ہے مگر یہ اب جب جیسے سائنس ترقی کرے گی اور کوویڈ کی پابندیاں بھی آہستہ آہستہ ایک دو سال میں ختم ہو جائیں گی تو یہ ساری جو سرویس انٹرسٹری کی طرف جا رہے ہیں اور وہاں وہ سب سے پہلے انہیں اس بات کا احساس ہے کہ ہماری طرف سے جو ریڈیکل ایکسٹریمزم اور جو اسلام کی ایکسپورٹ کرتے رہے ہیں اور جو پروپگیٹ کرتے رہے ہیں سیاسی طور پہ ایک مذہب کو وہ اب بند کرنی پڑے گی اور یہاں ملکل الٹا ہو رہا ہے یہاں مذہب کو سیاسی طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے سنگل نیشنل کریکلم اور ٹی ایل پی اور اس قسم کی چیزیں تو بات یہ ہے کہ بہت اہم ڈیولپنٹس ہونے جاری ہیں میڈلی اس میں اور آپ تیار نہیں ہیں اس کے لیے اور یہاں اتنا رییکشن آئے گا کیونکہ آپ نے اپنے عوام کو تیار ہی نہیں کیا ان چیزوں کے لیے اور یہاں کچھ تکڑا لیڈر نہیں ہے جو کہ عوام کو تیار کریں ان چیزوں کے لیے جس پہ آپ کی ریاست کی اور آپ کی ملک کی بہتری ہے مگر آپ جو ہیں کسی اور طرف جا رہے ہیں اور آپ دیکھ لیجئے جن لوگوں کے پاس پیسے ہیں تیل ہے ان کو بھی نظر آ گیا ہے کہ آگے آپ کیا کرنا ہے آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اور آپ کو پھر بھی نظر نہیں آ رہا کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے اور آپ کے ساتھ کیا ہوگا کیا آپ دیکھ لیں یہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ فرانسیسی سفیر کو نکالیں اور وہاں فرنچ پریزیڈنٹ کی ویلکم کیا جا رہا ہے جپین ڈالی جا رہی ہیں اور آمز ڈیلز ہو رہی ہیں امریکہ کے ساتھ آمز ڈیل نہیں فرانس کے ساتھ آمز ڈیل سعودیریبیا کرنے جا رہا ہے تیس عرب ڈالر کی تو آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ دنیا مسلمان دنیا کہاں جا رہی ہے جو اپنی بیتری کیلئے کیا سوچ رہی ہے اور آپ کہاں کھڑے ہیں ارب دنیا اب اسرائیل کو تسلیم کرنے کے اوپر بھی ایک دفعہ پھر بات ہو گئی ہے پھر بتارے کس طرح کیا جا سکتا ہے تو اب تو سعودی عرب کا بھی بیان سامنے آگیا ہے یہ ٹھیک ہے کہ شرائط لگائی گئی ہے اور اگر سعودی عرب اسرائیل کو ہائپوثیٹکلی تسلیم کر لیتا ہے پاکستان کا کیا موقف ہوگا نہیں ہمارا بلکل وہی موقف ہے یہ تو وزیراعظم نے بلکل واضح کر دیا ہے کہ we stand for the Palestinian right to state solution کی اس پہ ہماری تو کوئی چیز نہیں مگر round up تو end of the day جس طرح آپ نے کہا بات سہیے پیسے کے اوپر ہے جب تک ہم معیشت سہی نہیں کرتے سر یمن کے اوپر سعودی عرب کو ہمارا موقف اچھا نہیں لگا we were in trouble UAE کی ہوبرا ہنٹنگ کے اوپر ہم نے سٹینڈ لیا ہمیں قیمت ادا کرنی پڑ گئی so I mean these are realities ہاں تو ٹھیک ہے آپ کی بات تو میں یہی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ فنڈمنٹلی تو وہ چیز چینج ہونے والی ہے over the medium term انشاءاللہ لیکن صرف پیسے کی وجہ سے یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اپنے national interest ہی کامپرمائز کرتے چلیں پاکستان نے ایچلی ایسا نہیں کیا یہ اس کیس میں جہاں ہمیں کھڑا ہونا ہوتا ہے اپنے پوزیشن پر ہاں کئی زفاہ I agree بالکل آپ 9-11 کے بعد کے کچھ واقعات دیکھ سکتے ہیں کچھ اور مواقعات مجھے بتائیے گا کہ OIC کا بجلاس ہونے جا رہے افغانستان کے اوپر اہم ترین آج بیٹھا کوئی ہے مجھے بتائیے گا کہ OIC تو essentially toothless ہو چکا ہے what are we expecting winter آ چکا ہے افغانستان کے اندر سر I mean it's got pretty bad ہم کیا کریں گے ہم expect کیا کر رہے ہیں امریکہ کو ہم convince نہیں کر پا رہے ادھر OIC جلاس ہم بلا رہے ہیں toothless دیکھیں commitment تو ہے انشاءاللہ آپ کو میرا خالے نظر آئے گا again it depends on the countries لیکن میرا خالے pledges بھی نظر آئیں گے commitment بھی نظر آئے گی تب ہی یہ سیشن ہو رہا پاکستان نے ترہ اہم کردار اس میں ادا کیا ہے لیکن میں اس میں جو اصل پرابلم ہے وہ ویسٹ کا ہے وہ banking channels نہیں چلنے دے رہے وہ جب تک نہیں چلیں گے liquidity نہیں آئے گی وہاں پیسے پہنچنی رہے UN وغیرہ بھی بوریوں میں وہ پیسے لے کے جا رہے ہیں یہ جب تک وہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا یہ بہت